ناظرین جس وقت پوری دنیا کی نظریں امریکی انتخابات پر ہیں ٹھیک اسی وقت کے اندر ایران نے بھی امریکہ کے بارے میں دو بہت بڑے بڑے بیانات دے دی ہیں اور یہ بیانات ایسے ہیں کہ امت مسلمہ کا ان بیانات کے بعد سر فخر سے بلند ہو جانا چاہیے اور پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں ان کو ایران کے ان دو بیانوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کس طرح امریکہ کے خلاف کھڑے ہونا ہے یا امریکہ کو کس طرح شرمندہ کرنا ہے اب ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنائی انہوں نے اپنا ایک بیان جاری کیا ہے اور اس بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ میں جو بھی جیتے ٹرمپ جیتے یا بائیڈن جیتے یا کوئی بھی ہارے تو اس سے امریکہ کے بارے میں جو ایران کی پالیسیاں ہیں وہ بلکل تبدیل نہیں ہوں گی یعنی کہ جس طرح سے ان دونوں ملکوں کی دشمنیاں چلتی آ رہی ہیں اسی طرح چلتی رہیں گی جس طرح امریکی پابندیوں کے بعد بھی ایران نے ہمیشہ امریکہ کے خلاف اعلان جہاد یا اعلان جنگ وہ اپنا جو بیان ہے وہ انہوں نے دیے رکھا جنگ کا اعلان کیے رکھا وہ اسی طرح باقی رہے گا اور امریکہ مرد آباد کے جو نعرے ہیں وہ ایران میں اسی طرح لگتے رہیں گے چاہے ٹرمپ جیت جائے یا چاہے ٹرمپ ہار جائے یا جو بائیڈن جیت جائے یا جو بائیڈن ہار جائے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انیس سو اناسی میں تہران میں امریکی سفارت خانے پر جو قبضہ ہوا تھا وہ بہت اچھا تھا کیونکہ اس وقت جتنے بھی طلبہ تھے انہوں نے سفارت خانے کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے بابن ملازمین کو بہت دن تک یر غمال بنائے رکھا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو صدر یہ آیت اللہ خامنائی ہیں انہوں نے ان کی نہ صرف تعریف کر دیا ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ اس جاسوسی کے اڈے پر جو حملہ ہوا تھا وہ بہت اچھا تھا یعنی کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب پوری دنیا کی نظریں امریکہ پر ہیں جب امریکہ کے اندر ایک بہت حلچل مچی ہوئی ہے اس موقع کے اوپر ایران کی جانب سے یہ بیان سامنے آگیا ہے کہ تہران میں ایران کے سفارت خانے پر جو حملہ ہوا تھا وہ بلکل ٹھیک تھا اور یہ جاسوسی کا اڈا تھا جس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا اب اس بیان کے بعد ناظرین امریکہ میں پہلے ہی توڑ پوڑ کا بہت زیادہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ میں اگر ٹرمپ کی ہار ہوتی ہے تو اس کے رد عمل میں امریکہ کے اندر جو شہری ہیں وہ سڑکوں پر بھی آ سکتے ہیں اور وہ دکانوں یا مارکٹس وغیرہ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں تو ایک ایسے وقت کے اندر کہ جب امریکہ کے اندر خود فسادات پھوٹنے کی ایک بہت تیز ہوا چل رہی ہے اس میں جب اس طرح کا بیان سامنے آئے گا ناظرین کہ ٹھیک ہے توڑ پوڑ جو ہے وہ امریکہ ہے امریکہ کی جو توڑ پوڑ ہے وہ ٹھیک ہے تو اب جو امریکہ میں مسلمان رہتے ہیں یا امریکہ میں وہ لوگ جو امریکہ کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں وہ اس کا بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں کیونکہ جب پوری دنیا جہاں ناظرین مسلمانوں بہت ساری مسلمان ممالک ایسے ہیں ریاستے ایسی ہیں کہ جو امریکہ کے مظالم کے خلاف نہیں بولتی ہیں تو ایسے میں اگر کوئی ملک جو ہے وہ امریکہ کے خلاف بولے گا تو اس کا افیکٹ پوری دنیا کے اوپر جائے گا اور آنے والے وقت میں بھی ایک بار پھر خطے کے جو حالات ہیں وہ مزید خراب ہونے کا خطچہ بڑھ جائے گا کیونکہ ناظرین مسلمانوں نے جب بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی اب جس طرح فرانس کے در نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی اور اس کے خلاف جس طرح مسلمانوں نے آواز اٹھائی تو اس آواز کو دبانے کی بہت کوششیں کی گئی اسی طرح اب جس طرح فرانس نے آواز اٹھائی تھی اب اسی طرح ایران بھی آواز اٹھا رہے تو اس کو بھی دبانے کے لیے ایران پر مزید بابندیاں بھی لگائی جا سکتی ہیں ایران کے اوپر مزید بابندیاں لگانے کے لیے جواد بھی ٹھومڑے جائیں گے اور اسی طرح ہر اس ملک کو ایران کی طرح یا پاکستان کی طرح کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جو امریکہ کے مفادات کے لیے کام نہیں کرے گا یا جو امریکہ کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرے گا اور ایسا کرنا بھی چاہیے تو اگر ایسا چلتا رہے گا تو آنے والے وقت میں ناظرین پوری امت مسلمہ کے جتنے بھی حکمران ہیں ان کو یہ بات سمجھتے ہوئے اب امریکہ کے خلاف اسی طرح بیانات جاری کرتے رہنا ہوگا کیونکہ جیسے جیسے ان بیانات میں شدت آتی جائے گی ناظرین جیسے جیسے امریکہ کے خلاف جو حکمران ہیں وہ نفرت پیدا کرنا شروع کر دیں گے ویسے ویسے ہی امریکہ کے لیے جو مشکلات ہیں وہ بڑھتی جائیں گی اور پھر امریکہ کا صدر جو بھی ہو امریکہ پہ جس کی بھی حکمرانی ہو کم از کم اس کو پھر اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ کسی بھی اسلامی ملک پر قبضہ کریں وہاں پر حملہ کریں وہاں کے غریب عوام کو مارے یا وہاں کے لوگوں کا قتل عام کریں